اسلام علیکم نوویل ہے آپی حیات آج کی قسط کے ساتھ حاضر ہوں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے آگے بڑھتے ہیں آج کی نئی قسط کے ساتھ وہ تقریباً چار بجے گھر آیا تھا اور وہ اس وقت تک یہ تیک کر چکی تھی اسے اس سے کس طرح بات کرنی ہے سالار اوپر نہیں آیا تھا اس نے فون پر اسے نیچے آنے کیلئے کہا وہ جب گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر بیٹھی تو اس نے مسکرا کر سر کے اشارے سے اس کا استقبال کیا وہ فون پر اپنے آفیس کے کسی آدمی سے بات کر رہا تھا ہینڈ فری کان سے لگائے ڈاکٹر سپت علی کے گھر کی طرف ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ مسلسل اسی کال پر مصروف رہا امامہ کی جیسے جان پر بنائی تھی اگر وہ سارے راستے بات کرتا رہتا تو ایک سنگنل پر رکنے پر اس نے سالار کا کندہ تھپ تپایا اور بے حد خفگی کے عالم میں اسے کال ختم کرنے کا اشارہ کیا نتیجہ فوری طور پر آیا چند منٹ مزید بات کرنے کے بعد سالار نے کال ختم کر دی سوری ایک نائٹ کوئی پرابلم ہو رہا تھا اس نے کال ختم کرنے کے بعد کہا اسلام آباد چلو گی اس کے اگلے جملے نے امامہ کے ہوش اڑا دیئے وہ سب کچھ جو وہ سوچ کر آئی تھی اس کے ذہن سے غائب ہو گیا اسلام آباد اس نے بے حد بے یقینی سے سالار کو دیکھا ہاں میں اس ویکینڈ پر جا رہا ہوں سالار نے بڑے نورمل انداز میں کہا لیکن میں میں کیسے جا سکتی ہوں وہ بے اختیار اٹھ گئی تمہاری پاپا نے تو تمہیں منع کر کے ہی گئے ہیں نا کہ مجھے اپنے ساتھ اسلام آباد نہ لے کر آنا پھر سالار نے اس کی بات کٹی ہاں اور اب وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں ساتھ لانا چاہوں تو لیا اس بڑی روانی سے کہا تھا اس کا چہرہ دیکھتی رہی میری فیملی کو پتہ لگ سکتا ہے اس نے لمبی خاموشی کے بعد بلاخر کہا آج یا کل تو پتہ لگنا ہے سالار نے اسی انداز میں کہا یہ تو ممکن نہیں کہ میں ساری عمر تمہیں چھپا کر رکھوں وہ سنجید کی سے کہہ رہا تھا تمہاری فیملی نے تمہارے بارے میں لوگوں سے کہا ہے کہ تم شادی کے بعد بیرون ملک سیٹل ہو گئی ہو اب اتنے سالوں کے بعد تمہارے حوالے سے کچھ کریں گے تو خود انہیں بھی امبیرسمنٹ ہوگی اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ کریں گے وہ مطمئن تھا تم انہیں نہیں جانتے انہیں پتہ چل گیا تو وہ چھپ نہیں بیٹھیں گے وہ پریشان ہونے لگی تھی وہاں کبھی کبھار جایا کریں گے خاموشی سے جائیں گے اور آ جایا کریں گے یار اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کی بے فکری سے چڑی انہیں پتہ چلا تو وہ مجھے لے جائیں گے وہ مجھے مار ڈالیں گے وہ روحانسی ہو رہی تھی فرض کرو امامہ اگر انہیں اتفاقاً تمہارے بارے میں پتہ چلتا ہے یا یہاں لاہور میں تمہیں کوئی دیکھ لیتا ہے تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تو نہیں پتہ چلے گا میں کبھی باہر جاؤں گی ہی نہیں اس نے بے ساختہ کہا تمہارا دم نہیں گھٹے گا اس طرح اس نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا اس کی آنکھوں میں مسیحہ جیسی ہمدردی تھی مجھے عادت ہو گئی ہے سالار اتنا ہی سانس لینے کی مجھے فرق نہیں پڑتا جب میں جوب نہیں کرتی تھی تو مہینوں گھر سے نہیں نکلتی تھی میں اتنے سالوں سے لاہور میں ہوں لیکن میں نے یہاں بازاروں پارکس ریسٹرینٹ کو صرف سڑک پر سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے باہر سے دیکھا ہے یا ٹی وی اور نیوز پیپر میں میں اگر اب ان جگہوں پر جاؤں تو میری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مجھے وہاں کرنا کیا ہے جب ملتان میں تھی ہوسٹل اور کالج کے علاوہ دوسری کوئی جگہ نہیں تھی میری زندگے میں اب لاہور آگئی تو یہاں بھی پہلے یونیورسٹی اور گھر اور اب گھر مجھے ان کے علاوہ دوسری جگہیں عجیب سی لگتی ہیں مہینے میں ایک بار میں سیدہ امہ کے گھر کے پاس ایک چھوٹی سی مارکیٹ میں ان کے ساتھ جاتی تھی وہ میری واحد آؤٹنگ ہوتی تھی وہاں ایک بک شاپ تھی میں پورے مہینے کے لیے بکس لے لیتی تھی مہاں سے کتاب کے ساتھ وقت گزارنا آسان ہوتا تھا وہ پتہ نہیں اسے کیوں بتاتی گئی ہاں وقت گزارنا آسان ہوتا ہے زندگی گزارنا نہیں اس نے ایک بار پھر گردن مور کر اسے دیکھا وہ ڈرائیو کر رہا تھا مجھے فرق نہیں پڑتا سالار مجھے فرق پڑتا ہے اور بہت فرق پڑتا ہے سالار نے بے اختیار اس کی بات کر دی میں ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں جیسے کبھی تمہاری زندگی تھی تم نہیں چاہتی یہ سب کچھ ختم ہو جائے وہ اس سے پوچھ رہا تھا اب نارمل لائف ہی سہی لیکن میں سیف ہوں سالار نے بے اختیار اس کے کندوں پر اپنے بازو پھلایا تم اب بھی سیف رہو گی ٹرسٹ می کچھ نہیں ہوگا میری فیملی تمہیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے اگر تمہاری فیملی کو اب یہ پتہ چلتا ہے تو تم میری بیوی ہو تو اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ان کے لئے تمہیں نقصان پہنچانا جو بھی ہونا ہے ایک بار گھل کر ہو جائے تمہیں اس طرح چھپا کر رکھوں اور انہیں اسی طرح علم ہو جائے تو وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکنے ہیں ایسی صورت میں میں پولیس کے پاس جا کر بھی کچھ نہیں کر سکوں گا وہ صاف انکار کر دیں گے تم نو سال سے غائب ہو اور تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتے وہ خاموش رہی تھی کیا سوچ رہی ہو سالار نے بولتے بولتے اس کی خاموشی نوٹس کی مجھے تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی میں نے اپنے ساتھ تمہیں بھی مصیبت میں ڈال دیا یہ ٹھیک نہیں ہوا وہ بے حد اپسیٹ ہو گئی تھی ہاں اگر تم کسی اور کے ساتھ شادی کر دی تو یہ واقعی ہی انفیار ہوتا لیکن میرے ساتھ کوئی بات نہیں میں نے تو خیر پہلے بھی تمہاری فیملی کی بہت گالیاں اور بددوائیں لی ہیں اب بھی سہی وہ بڑی لاپرواہی سے کہہ رہا تھا تو پھر سیٹ بک کروا دو تمہاری وہ واقعی دھیڑ تھا وہ چپ بیٹھی رہی کچھ نہیں ہوگا ایماما مارک مائی ورڈ سالار نے سٹیرنگ سے ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے کندوں پر پھلاتے ہوئے اسے تسلی دی تم کوئی ولی نہیں ہو اس نے خفقی سے کہا اس کے کندوں سے بازو ہٹاتے ہوئے وہ بے اختیار ہسا اچھا میں نے کب کہا کہ میں ولی ہوں میں تو شاید انسان بھی نہیں ہوں اس کے اس جملے پر اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا وہ اب ونڈو سکرین کے پار دیکھ رہی تھی کچھ نہیں ہوگا اس نے اپنے چہرے پر ایماما کی نظریں محسوس کی ویسے ہی پاپا چاہتے ہیں ہم وہاں آئیں ایماما نے اس بار جواب میں کچھ نہیں کہا اس شام سالار کو ڈاکٹر سپتلی اور ان کی بیوی کچھ سنجیدہ لگے تھے اور اس سنجیدگی کی کوئی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی ایماما بھی کھانے کے دوران بلکل خاموش رہی تھی لیکن اس نے اس کی خاموشی کو گاڑی میں ہونے والی گفتگو کا نتیجہ سمجھا وہ لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب ڈاکٹر سپتلی نے اس موضوع کو چھیڑا سالار ایماما کو کچھ شکایتیں ہیں آپ سے وہ چائے کا گھوٹ بھرتے ہوئے تھٹکا یہ بات اگر ڈاکٹر سپتلی نے نہ کہی ہوتی تو وہ اسے مزاق سمجھتا اس نے کچھ حیرانی کے عالم میں ڈاکٹر سپتلی کو دیکھا پھر اپنے برابر میں بیٹھے ایماما کو وہ چائے کا کپ اپنے گھٹنے پر رکھے چائے پر نظریں جمائے ہوئے تھی اس کے ذہن میں پہلا خیال گاڑی میں ہونے والی گفتگو کا آیا لیکن ایماما نے کس وقت ڈاکٹر صاحب کو گاڑی میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا تھا وہ بے حد حیران ہوا تھا جی اس نے کپ واپس پرچ میں رکھ دیا ایماما آپ کے رویے سے نہ خوش ہے ڈاکٹر سپتلی نے اگلا جملہ بولا سالار کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے جی اس نے بے اختیار کہا میں سمجھا نہیں آپ ایماما پر تنز کرتے ہیں وہ پلکیں چھپکائے بغیر ڈاکٹر سپتلی کو دیکھتا رہا بہ مشکل سانس لے کر چند لمحوں بعد اس نے ایماما کو دیکھا یہ آپ سے ایماما نے کہا اس نے اسی بے یقینی سے دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سپتلی کو کہا ہاں آپ اس سے ٹھیک بات نہیں کرتے سالار نے گردن مور کر ایک بار پھر ایماما کو دیکھا وہ اب بھی نظریں چھکائے بیٹھی تھی یہ بھی آپ سے ایماما نے کہا اس کے تو جیسے چودہ تپک روشن ہو رہے تھے ڈاکٹر سپتلی نے سر ہلایا سالار نے بے اختیار اپنے ہونٹ کا ایک کونہ کارتے ہوئے چائے کا کپ سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا اس کا ذہن بری طرح چکرا گیا تھا یہ اس کی زندگی کی سب سے پریشان کن صورتحال میں سے ایک تھی ایماما نے چائے کے کپ سے اٹھتی بھاں پر نظریں جمائے بے حد شرمندگی اور پچتاوے کے عالم میں اس کو گلہ صاف کرتے ہوئے کہتے سنا اور جو کچھ ہو رہا تھا یہ ایماما کی خواہش نہیں تھی ہماکت تھی لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا اور یہ کہ آپ کہے جاتے ہوئے اسے انفارم نہیں کرتے پرسو آپ جھگڑا کرنے کے بعد اسے سیدہ بہن کی طرف چھوڑ گئے تھے اس بار سالان نے پہلے کلسوم آنٹی کو دیکھا اور پھر ڈاکٹر سپت علی کو پھر ایماما کو اگر آسمان اس کے سر پر گرتا تب بھی اس کی یہ حالت نہ ہوتی جو اس وقت ہوئی تھی جھگڑا میرا تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا اس نے بامشکل اپنے حواظ پر کابو پاتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا اور ایماما نے خود مجھ سے کہا تھا کہ وہ سیدہ امہ کے گھر رہنا چاہتی ہے میں تو پچھلے چار دنوں سے کہیں وہ بات کرتے کرتے رک گیا اس نے ایماما کی سسکی سنے تھی اس نے بے اختیار گردن مور کر ایماما کو دیکھا وہ اپنی ناک رگڑ رہی تھی کلسوم آنٹی اور ڈاکٹر صاحب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے سالار باد جاری نہیں رکھ سکا کلسوم آنٹی اٹھ کر اس کے پاس آ کر اسے دلاسے دینے لگی وہ حقہ بقہ بیٹھا رہا ڈاکٹر سپت علی نے ملازم کو پانی لانے کے لیے کہا سالار کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن اس وقت وہاں اپنی صفائیاں دینے اور وضاحت کرنے کا موقع نہیں تھا وہ چپ چاپ بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا وہ اللو کا پٹھا ہے کیونکہ پچھلے چار دن سے اس کی چھٹی حص جو سگنلز بار بار دے رہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھے صرف اس نے خوش فہمی اور لا پروہی کا مظاہرہ کیا تھا پانچ دس منٹ کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا ڈاکٹر صاحب تقریباً آدھے گھنٹے تک سالار کو سمجھاتے رہے وہ خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے ان کی باتیں سنتا رہا اس کے برابر بیٹھی امامہ کو بے حد ندامت ہو رہی تھی اس کے بعد سالار کا اکیلے میں سامنا کرنا کتنا مشکل تھا یہ اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئے گاڑی ڈاکٹر سپت علی کے گھر کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی امامہ نے اسے کہتے سنا مجھے یقین نہیں آ رہا میں یقین نہیں کر سکتا اسے اسے اسی ردیعمل کی توقع تھی وہ ونڈو سکرین سے نظر آتی ہوئی سڑک پر نظریں جمائے بیٹھی اس وقت بے حد نروس ہو رہی تھی میں تم پر تنز کرتا ہوں تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا تمہیں بتائے بغیر جاتا ہوں تمہیں سیدہ امہ کے گھر چھوڑ گیا تھا جھگڑا کیا تم نے ان لوگوں سے جھوٹ بولا امامہ نے بے اختیار اسے دیکھا وہ جھوٹ کا لفظ استعمال نہ کرتا تو اسے اتنا برا نہ لگتا میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا اس نے بے حد خفگی سے کہا میں تم پر تنز کرتا ہوں سالار کی آواز میں تیزی آ گئی تم نے اس رات میرے اندھیرے میں سونے کی عادت کو عجیب کہا وہ بے یقینی سے اس کا مو دیکھتا رہ گیا وہ تنز تھا وہ تو بس ایسے ہی ایک بات تھی مگر مجھے اچھی نہیں لگی اس نے بے سختہ کہا تم نے بھی تو جواباً میری روشنی میں سونے کی عادت کو مجوبہ کہا تھا وہ اس بار چپ رہی سالار واقعی بہت زیادہ ناراض ہو رہا تھا اور میں تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا وہ اگلے الزام پر آیا مجھے لگا تھا اس نے اس بار افانیہ سے انداز میں کہا تھا لگا تھا وہ مزید خفا ہوا تمہیں صرف لگا اور تم نے سیدھا ڈاکٹر صاحب سے جا کر کہہ دیا میں نے ان سے کچھ نہیں کہا سیدھا منہ سب کچھ کہا تھا اس نے وضاحت کی وہ چند لمحے صدمے کے مارے کچھ بول ہی نہیں سکا یعنی تم ان سے بھی یہ سب کچھ کہا ہے وہ چپ رہی وہ ہونٹ کٹنے لگا اسے اب سیدھا امہ کی اس رات کی بے رخی کی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی اور میں کہاں جاتا ہوں جس کے بارے میں میں نے تمہیں نہیں بتایا سالار کو یاد آیا تم سہری کے وقت مجھے بتا کر گئے سالار اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا امامہ میں مسجد جاتا ہوں اس وقت فرکان کے ساتھ اس کے بعد جم اور پھر واپس گھر آ جاتا ہوں اب میں مسجد میں تمہیں بتا کر جایا کروں وہ جنجلایا تھا مجھے کیا پتا تم اتنی صبح کہاں جاتے ہو مجھے تو اپسیٹ ہونا ہی تھا نا امامہ نے کہا اس کی وضاحت پر وہ مزید تب گیا تمہارا کیا خیال ہے میں رمضان میں سہری کے وقت کہاں جا سکتا ہوں کسی نائٹ کلیب یا کسی گرل فرینڈ سے ملنے کوئی احمق بھی جان سکتا ہے میں کہاں جا سکتا ہوں وہ احمق کے لفظ پر بری طرح دل ملائی ٹھیک ہے میں واقعی احمق ہوں بس اور سیدہ امامہ کے گھر میں رہنے کا تم نے کہا تھا کہا تھا نا اور کونسا جگڑا ہوا تھا تمہارا وہ خاموش رہی اتنے زیادہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں وہ اس بار اس کی بات پر روحانسی ہو گئی تھی بار بار مجھے جھوٹا مت کہو امامہ جو جھوٹ ہے میں اسے جھوٹ ہی کہوں گا نا تم نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے مجھے مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا کیا سوچ رہے ہوں گے وہ میرے بارے میں وہ واقعی بری طرح اپسٹ تھا اچھا اب یہ سب ختم کرو اس نے امامہ کے گالوں پر ایک دم بہنے والے آنسو دیکھ لیے تھے اور وہ بری طرح جنجلایا تھا ہم جس ایشو پر بات کر رہے ہیں نا امامہ اس میں رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ روتی رہی یہ ٹھیک نہیں ہے امامہ تم نے ڈاکٹر صاحب کے گھر میں یہی کیا تھا میرے ساتھ اس کا غصہ تھنڈا پڑھنے لگا تھا لیکن جنجلاہت بڑھ گئی تھی جو کچھ بھی تھا وہ اس کی شادی کا چوتھا دن تھا اور وہ ایک گھنٹے میں دوسری باریوں زاروں کتار رو رہی تھی اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی یوں رو رہی ہوتی تو وہ پریشان ہوتا یہ تو خیر امامہ تھی وہ بے اختیار نرم پڑا اس کے کندے پر اپنا بازو پھلا کر اس نے جیسے اسے چپ کروانے کی کوشش کی امامہ نے ڈشپورڈ پر پڑے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو پیپر نکال کر اپنی سرخ ہوتی ہوئی ناک کو رگڑا اور سالار کی سلح کی کوششوں پر پانی پھیڑتے ہوئے کہا میں اسی لئے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی مجھے پتہ تھا تم میرے ساتھ اسی طرح کا سلوک کروگے وہ اس کے اس جملے پر ایک لمحے کیلئے ساکت رہ گیا پھر اس نے اس کے کندے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا کیسا سلوک تم وضاحت کروگی اس کے لہجے میں پھر خفگی اتر آئی تھی آخر کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ وہ ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی سالار نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کی وہ ڈرائیونگ نہ کر رہا ہوتا تو یقیناً سر بھی پکڑ لیتا باقی رستے دونے میں کوئی بھی بات نہیں ہوئی کچھ دیر بعد وہ بلاخر چپ ہو گئی سالار نے سکون کا سانس لیا اپارٹمنٹ میں آ کر بھی دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی وہ بیڈروم میں جانے کے بجائے لاؤنج کی ایک سوفے پر بیٹھ گئی سالار بیڈروم میں چلا گیا وہ کپڑے بدل کر بیڈروم میں آیا وہ تب بھی اندر نہیں آئی اچھا ہے اسے بیٹھ کر اپنے روئیے کے بارے میں کچھ دیر سوچنا چاہیے اس نے اپنے بیڈ پر لیٹتے ہوئے سوچا وہ سونا چاہتا تھا اور اس نے بیڈروم کی لائٹ آف نہیں کی تھی لیکن نیند ایک دم اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی اب ٹھیک ہے بندہ سوچے لیکن اتنا بھی کیا سوچنا مزید پانچ منٹ گزرنے کے باوجود اس کے نمودار نہ ہونے پر وہ بے اختیار جنجلائیا دو منٹ مزید گزرنے کے بعد وہ بیڈروم سے نکل آیا وہ لاؤنج کے سوفے کے ایک کونے میں دونوں پاؤں اوپر رکھ کر کشن گود میں لیے بیٹھی تھی سالار نے سکون کا سانس لیا کم از کم وہ اس وقت رو نہیں رہی تھی سالار کے لاؤنج میں آنے پر اس نے سر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا وہ بس اسی طرح کشن کو گود میں لیے اس کے دھاگے کھینچتی رہی وہ اس کے پاس سوفے پر آ کر بیٹھ گیا کشن کو ایک طرف رکھتے ہوئے امامہ نے بے خیار سوفے سے اٹھنے کی کوشش کی سالار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا یہیں بیٹھو اس نے تحکمانہ انداز میں اس سے کہا تھا اس نے ایک لمحے کے لیے بازو چھڑانے کا سوچا پھر ارادہ بدل دیا وہ دوبارہ بیٹھ گئی لیکن اس نے اپنے بازو سے سالار کا بازو ہٹا دیا میرا کوئی قصور نہیں ہے لیکن آئی ام سوری اس نے مسالیت کی پہلی کوشش کا آغاز کیا امامہ نے خفگی سے اسے دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں وہ کچھ دیر اس کے بولنے کا منتظر رہا لیکن پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ فیلحال اس کی معذرت قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تمہیں یہ کیوں لگا کہ تم سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا ہوں امامہ میں تم سے بار بار کہہ رہا ہوں اس نے اس کی خاموش رہنے پر کہا تم مجھے اگنور کرتے رہے ایک لمحہیں توقف کے بعد بلاخر کہا اگنور وہ بھنچکارا گیا میں تمہیں اگنور کرتا رہا میں کر سکتا ہوں اس نے بے یقینی سے کہا امامہ نے اس سے نظریں نہیں ملائی تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو یہ تمہیں اگنور کرنے کے لئے شادی کی تھی میں نے تم سے تمہیں اگنور کرنے کے لئے اتنے سالوں سے خوار ہوتا رہا ہوں میں لیکن تم کرتے رہے وہ اپنی بات پر میں اثر تھی تم زبان سے ایک بات کہتے ہو لیکن تم وہ بات کرتے کرتے رکھی اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تمہاری زندگی میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے رکو مت کہتی رہو میں جاننا چاہتا ہوں میں نے ایسا کیا کر رہا ہوں جس سے تمہیں میرے بارے میں اتنی غلط پہمیاں ہو رہی ہے اس نے اس کی آنکھوں کی نمی کو نظر انداز کرتے ہوئے بے حد سنجید کی سے کہا میں نے تمہیں صبح و مسجد جاتے ہوئے نہیں بتایا آفیس جاتے ہوئے بھی نہیں بتایا اور اس نے گفتگو شروع کرنے کے لیے اسے کیوں دی تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم افطار پر دیر سے آوگے تم چاہتے تو جلدی بھی آ سکتے تھے وہ رکی اور سالار نے کوئی وضاحت کیے بغیر کہا میں نے تمہارے کہنے کے مطابق تمہیں میسج کیا لیکن تم نے مجھے کال نہیں کی اپنے پیرنٹس کو رسیو کرنے یا چھوڑنے کے لیے تم مجھے بھی ائرپورٹ لے جا سکتے تھے لیکن تم نے مجھ سے نہیں کہا ٹھیک ہے میں نے کہا تھا کہ مجھے سعیدہ امہ کے گھر چھوڑ دو لیکن تم نے ایک بار بھی مجھے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا میری کتنی بیزتی ہوئی ہے ان کے سامنے وہ بہتے آنسوں کے ساتھ کہہ رہی تھی وہ پلک چھپکے بغیر یا ٹک اسے دیکھ رہا تھا پانی اب بھی اس کی آنکھوں سے نہیں ناک سے بھی بہنے لگا تھا وہ پوری دل جمعی سے رو رہی تھی سالار نے سینٹر ٹیبل کے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھایا اس نے اس کا ہاتھ جھٹک کر خود ایک ٹیشو پیپر نکال لیا اس نے ناک رگڑی تھی آنکھیں نہیں اور سالار نے بڑک تہامل کے ساتھ ایک بار پھر کہا وہ کہنا چاہتی تھی اس نے اسے شادی کا کوئی گفت تک نہیں دیا اس کی ایک دکتی رگ یہ بھی تھی لیکن اسے تحفے کا ذکر کرنا اسے اپنی توہین لگی اس نے تحفے کا ذکر نہیں کیا کچھ دیر وہ اپنی ناک رگڑتی سسکیوں کے ساتھ روتی رہی سالار نے بلاخر اس سے پوچھا بس یا ابھی کچھ اور بھی جرم ہے میرے مجھے پتا تھا تم شادی کے بعد میرے سالار نے اس کی بات کار دی آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے کل پھر نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ